مقبوضہ کشمیر کے شہد سوپور میں معصوم بچے کے سامنے شہید کے گئے نانا کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے ترجمان سیکیٹری جنرل اقوم متحدہ کہتے ہیں کہ سوپور واقعے کو قریب سے دیکھ رہے ہیں قتل میں جو بھی ملوث ہے اسے سزا ملنی چاہیے سوپور میں معصوم بچے کے سامنے شہید ہونے والے نانا کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی لوگوں کی بڑی تعداد نے جنازے میں شرکت کی ننے بچے اور رشتہ داروں نے بھی سچ بتا دیا گزشتہ روز سوپور میں علمناک واقعہ پیش آیا جب بھارتی فوج نے تین سالہ نواسے کے سامنے نانا کو گولی مار کر شہید کر دیا تین سالہ آیاد لاش کے قریب بیٹھا بے بسی سے درندوں کی صفاقیت دیکھتا رہا تصویر سامنے آنے پر ہر آنکھ عشق بار ہو گئی سوشل میڈیا پر بھارتی مظالم کی لوگوں نے بھرپور انداز میں مضمت کی ترجمان جنرل سیکرٹری اقوام متحدہ نے کہا کہ سوپور واقعے کو قریب سے دیکھ رہے ہیں قتل میں جو بھی ملوث ہے اسے سزا ملنے چاہیے دوسرے جانب عرب ٹی وی نے بھی بھارتی بربریت کا پول کھول دیا واقعے کی مکمل ریپورٹ دکھا کر سچ دنیا کے سامنے لے آئے بھارت کو پینل اقوامی سطح پر حظیمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بڑے پاپا تھے نا صبح آپ کے ساتھ ان کو کیا کیا کس نے مارا تھاک 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 شہید برحانوانی کی آٹھ جولائی کو برسی کے موقع پر مقبوضہ کشمیر میں ہفتہ شہادت منایا جائے گا گاؤں گاؤں تمام شہدہ کی غائبانہ نماز جنازہ ہوگی ساتھ اور آٹھ جولائی کو بارتی قبضے کے خلاف مظاہرے کیا جائیں گے